مفتی تارک مسود سپیشل تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے میں سویڈن میں تھا نا تو وہاں ایک خاتون آئی ان کے ہزبین بی وہ اتنے متاثر تھے وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بلکل لبرل ہو گئی تھی الہات اور یہ بیان بھی وہ سنیں گے بلکل الہات کی طرف جا رہی تھی وہ سمجھا سمجھا کہ ہم تھب گئے نا اس محول میں یہ ایک کیس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کو سن نہیں رہے تھے تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنا اتنے یعنی شکریہ ایسا لگ رہا تھا ان بچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں کتنے نوجوانوں نے توبہ کیے کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا ریجسر تیار ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے الحمدللہ بہت باقی یہ کہ میں حسی مزاق تو بھائی جو اپنا انسان انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے میں بھی ایسا کروں ہمارا اپنا اسٹائل ہے اس کا اپنا اسٹائل ہے اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم جیسا کام کرنی رہے ہیں کر نہیں سکتے نہ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے ابھی میں حضرت فیروز ممن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے بڑے بزرگ ہیں ما شاء اللہ میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے ان کے بیانات میں اتنا مزاق نہیں ہوتا وہ رولاتے بھی ہیں مزاہ بھی کرتے ہیں لیکن رولاتے زیادہ ہیں اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو دو ہزار سے پہلے کہ ان میں رولانا رونا زیادہ تھا پھر جب سے میری شادی ہوں ہی ہیں نا تو جتنا رونا آپ سمجھیں کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا یعنی اللہ معاف فرمائے تو میں نے کہا یہاں بھی رووں گا گھر میں بھی رووں گا تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی اور مجھے پھر چاہتی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا میں نے کہا یار بیانات میں نہ رولاؤ نہیں کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں سارے رو رہے ہیں تو مسجد میں بھی رولاؤ گئے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی لیکن یہ سب چیزیں تو ایسے ہی باتیں اصل ہیں مزاج ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے ہی ہاں ہے ہماری جو مدرسے میں استاز ہیں ان کے سے ہماری دوستی ہیں یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو جیسے ہم مودہ رہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی ہے مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں ایک بات کیوں بھائی جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن فلانے میں فرمایا پھر یوں فرمایا تو یوں فرمایا تو ابھی میں کچھ سناوں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے وہ پھر غلط ہو جائے گا ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک شعر پڑا کرتے تھے دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں عمر بھر ہم شب میں بلبل عمر بھر ہم دل میں بلبل شب میں پروانہ رہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوشمزاج تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں نیک ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ میں کیا ہوں وہ تو میں جانوں اللہ جانے لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہے وہ ہسنے کا موقع نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے امی آئیشہ فرماتی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی لیکن دن میں کیسے خوش مزاج حضرت ابو حوریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہو کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو آپ اب اگر کوئی مذہبی سکولر ایسا بن جائے نا یوں کر کے وہ بغیر داری والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا وہ سوت خور آ رہا ہے لانتی آ رہا ہے وہ بغیر دپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیرت تو اس سے کیا ہوگا وہ دپٹہ پہن لے گی ہے بھئی وہ ہی سے بھاگ جائے گی بولے میں کسی پادری کے پاس جاؤں گی مولی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تو یہ تو یعنی ہونا چاہیے میرا خیال ہے تھوڑا سا مجبوری ہے لوگوں کو دین سکھا رہا ہے تو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا ہمیں اتنا ہوں نہیں لیکن ہونے چاہیے اچھا میرے بھائی دنیا آخرت کی سو فیصد کامیابی اللہ نے دین میں رکھی لیکن آج جو جتنا مذہب سے دور ہوتا ہے دنیا بھی توار سے اتنا کامیاب ہوتا ہے بھائی وہ آیاشی کو کامیابی نہیں کہتے اس پر تو کئی بار بیان کر چکا ہوں میں آیاشی الگ چیز ہے کامیابی الگ چیز ہے آیاشی تو ماشاءاللہ مثال نہیں دینا چاہتا میں میری والدہ کہتی ہے تمہاری دینداری میں میں بہت اونچا ہے آج کے دور میں اتنی دیندار لڑکی نہیں ملے گی ملے گی بھائی دیندار لڑکیاں بھی بہت نئے مارکٹ میں گناہ چھوڑنے کے لیے اس کے اسباب بھی چھوڑنے پڑتے ہیں تو اگر کوئی شخص موبائل پر بدنظری کرتا ہو تو وہ کیسے موبائل چھوڑے جبکہ اس کی پڑائی سے متعلق ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو اب معاشرے کا حصہ بن گیا ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ جب بدنظری ہو تو صدقہ کریں اپنے آپ کو سزا دیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ چھوڑ جائے گا ویسے بھی موبائل چھوڑنے میں یہ ہوگا کہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نا تو جب بدنظری کا دل چاہے گا تو دوبارہ خرید لیں گے صحیح ہے نا یہ مطلب یہ کہ دنیا سے تو ختم نہیں کر سکتے نا تو اس کا تحل پھر یہی ہے کہ بھئی آپ جب اس پہ کوئی الٹی چیز دیکھیں اپنے توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب چاہیں گے نا تو یہ برائی چھوڑ جاتی ہے اچھا بھئی اب ایک کراچی کی روڈوں پہ سفر جو کرتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا آپ بتاؤ کراچی میں کوئی ایک مائی کا لال ایسا ہے جس نے ہمیشہ پورا روڈ پہ ہی سفر کیا ہو کچھے میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو کھڑا آ رہا ہے آگئے گھٹر آ رہا ہے ابھی میں نیو کراچی کے راستے سے جا رہا تھا تو وہ ایک اتنا بڑا گھٹر کھولا ہوا ہے نا اس سے ایسی نہریں بھی رہی ہیں نا گھٹر لائنوں کی نیو کراچی میں دیکھا ہے آپ لوگ انہیں آگے جا کے میں نے اپنے جو میرے گاڑ تھے ان سے میں نے بولا کہ یار یہاں گاڑی روکتے ہیں ابھی ہم نے سوئیزل لینڈ کے ویلوگ بنائے پیریس کے بنائے جرمنی کی آپ شہریں میں نے کہا بہترین ہو جائے گا یار تو میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ جا کے دیکھو میرے مشورے پر جب آپ نیو کراچی والے راستے سے گلشنے مہمار جاتے ہو نا راستے میں پورا جو سوات کا دریہ ہے نا مزاک نہیں کر رہا میں آپ سمجھو گا یہ دریہ اتنا پانی گھٹروں سے اُبل رہا ہے آج صبح اس میں ایک ٹرک اُلٹاوا تھا نا اچھا میں روزانہ دیکھتے تھے اس میں ٹرک اُلٹ کیوں نہیں رہے اتنے بڑے بڑے کنٹینر کی آپ اس کی حوصلے کو داد دو ڈریوروں کی کہ اتنے بڑے بڑے کنٹینر وہ بھی حوصلہ گورا ہوگا وہ چھوڑ چاڑ کے چلا جائے گا بھائی میں کنٹینر اُلٹے جائے گا لیکن رس لیتے ہیں ہمارے ڈریور رس لیتے ہیں یار گزار کے دیکھو یار اللہ بڑا مہربان ہے ایسے ایسے یار میں تو یعنی وہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کنٹینر اُلٹے گا تو پچیس تھی ساتھ میں یہاں حلاق ہو جائیں گے وہ لوگ بھی رس لے رہے ہیں وہ نیچے سے آرام سے گزر رہے ہیں نہ ان کو ڈر لگ رہا ہے نہ کنٹینر والے کو ڈر لگ رہا ہے تو میں حیران کہ یار یہ اُلٹے آج دیکھا اُلٹاوا ہے پھساوا ہے وہاں پہ آدھا یوں ہواوا ہے پینتالیس کے زہاویے پہ گرا بھی نہیں ہے اور اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کو بچا لیا ڈریور پتہ نہیں کہاں سے اُترا ہوگا دیکھا تھا نا یہ بھی میرے ساتھ تھا اس سے پوچھ لیں یوں ٹرک یوں ہواوا ہے پھر ہم نے کہاں تو راستہ ہی بند ہو گیا کم از کم ایک آپ شہر کے بیچ میں سے ہم گاڑی لے کے جائے کرتے تھے اب ہم گلیوں میں گھسے ہیں تو گلیوں میں گھس گھس کے آگے جا کے گئے ہیں تو تمبو لگاوا ہے کیونکہ کوئی کسی کو تمیز ہی نہیں ہے شادی کرنا حقیقہ کرنا ہے روڈ بلوک کر کے تمبو لگا کے گھڑے ہو جاؤ ایک طرف ہم پیریس سے ہو کے آ رہے ہیں وہ خوبصورت مناظر ٹریفک تمیز اپنے کراچی میں آئے تو آپ شہروں کے اسٹائل کیا ہو گئے تو ہم اتنی مشکل سے گاڑی گھما گھما کے گلیوں میں گیا ہوں وہ تمبو لگایا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیکہ ہو رہا ہے کسی کے بہن کی شادی ہو رہی ہے کسی کے باپ کی شادی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اب کوئی تمیز نہیں ہے یار یہ روڈ پہ تم نے لگا پھر وہاں سے نکلے پھر گھما گھما کے اتنی مسئیبت سے یوں یوں کر کے کلاس میں پندرہ یا بیس منٹ میں رہا لیٹ پہنچاؤں گا تو تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار یہاں ایک ویلوگ بناتے ہیں کہ آئیے ہم پہلے میں اس میں یہ کہوں گا آئیے آپ نے پیریس کی آپ شہریں دیکھیں ابھی تو ویسے دکھائی نہیں ہے گرمیوں میں جائیں گے تو دکھائیں گے انشاءاللہ اور سویزل لینڈ میں اور آئیے ہم آپ کو کراچی خوبصورت خوبصورت آبشار اور پھر یوں یوں کر دعا گٹر کے نا اُبل اُبل کے اتنے اُبل رہے نا لائن سے اور یہ جو ہمارا شاگرد ہے نا یہ جو گارڈ ہے یہ اس کا گھر ہے اس طرف جب ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تھی اس نے کیا کیا ہے بچارہ اگلے دن میرے پاس آیا کہہ رہا ہے میں بائیک لے کے جا رہا ہوں اور تین بوڑھے ایک بچاری بوڑھی عورت اور دو بوڑھے آدمی پانی میں بہہ رہے ہیں خیر بچا لیا ان کو زندہ تو یہ حالات ہیں آپ خود اندازہ لگا آپ شاہ رہے ہیں تو شکر ہے خوشی اس پہ ہوئی کہ وہ مجھے اس پہ نہیں ہوئی تھی کہ گر گئے ہیں خوشی بچنے کی ہوئی جب نے بتایا نا ان بوڑھوں کو ہم نے نکال لیا تو یہ حالات ہیں یہ بارش کے بغیر یہ آپ شاہ رہے ہیں بارش ہو تو حسن کے مناظر وہ تو ایسا مزا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سویزر لینڈ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں یہ حسن ہے ہمارے کراچی کا الحمدللہ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یہ کیا چل رہا تھا بس بات کو ختم کرتا ہوں میں بہت ہوئی ہاں تو میرے بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مذہب پہ چلو گے تو آپ کی کنفیوزن دور جائے گی آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا یہ سیدھا راستہ ہے تو اس میں اگر جیسے کراچی کی یہاں مثال آئی تھی کہ بھئی تھوڑا سا آگے گٹر مٹر آ بھی گیا تو اٹھا گئے پھر بھی روڈ پہ ہی آنا ہے یہ تھوڑی کہ اسی نہر میں ہی پہ جائے گا جا کے وہ تو اگر تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جائے آڑا ترشا ہو جائے اببہ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی کبھی بدتمیزی ہو گئی تو بھئی توبہ کے دروازہ کھلا ہوئے اچھا آخری بات اببہ سے بھئی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے تو اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اببہ سے بھی مانگیں اگر آپ کی عادت ہی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگ لیں کیونکہ بار بار معافی مانگتے ہوئے بھی وہ شرم کی بات نہیں اببہ بھی اس سے پریشان ہو جائے گا کہ بس کر یار کوئی اور کام کرتو تو پھر اللہ سے مانگو اور اپنے اوپر کوئی جرمان نہ رکھ لو جرمان نہ رکھ لو تو یہ ایک اصول اور ذابطہ شریعت نے اور بہت سارے اس میں حکام ہیں لیکن کنفیوجن نہیں ہے سمجھتے ہو کسی اسلام کو چھوڑو کہ کنفیوجن ہی ساری زندگی ٹھوک رہی کھاتے رہو گے اسی میں مر جاؤ گے تو یہ ہے حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرم اور موٹیویشن ہمیں اسلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے اصل بیان شروع کیا تھا اور وہ جو پھر ایک تم آتے ہیں یہ ایک تم کر کے یوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بولا بھائی تو اگر شریعت کے مطابق کر کچھ اور کام کر لے تجھ جا کے اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے تو ایک نہیں تیری چھے باتیں یاد رکھیں گے ہم اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پاوندی نہیں ہے پھیکتے رہو بیٹھے اچھا میرے بھائی آپ کے نوجوان آپ کی بیان میں نوجوان داتوں کو ترغیم داڑی رکھ لیں بھائی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں دیکھو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے تو جوانی میں داڑی رکھ لو یار سمجھ میں آرہی ہے بات اس کا ثواب ملے گا حمد کر لو